موسیقی وقتوں آج نوراترا کا پہلا دن ہے اور ماتا کا یہ زندر دربار سجا ہے اور بھکتو دور دور سے آئے ہیں بولو کیوں کیوں کیونکہ ماتر سب کے دکھرتی ہے تو زور سے بھولو میں نہیں سنیاں شکرہ شرہ والدہ بولی ساچے دربار کی اب تو ساری راہ جکارے لگانے لیکن بڑکی جو بھکت آج دربار میں نہیں آ پائے ہیں ان بچاروں کا کیا اب جہاں بھکت ہیں وہاں بھگوان ہے ارے دربار آؤ یا نہ آ پاؤ مئیہ تو من سے لکھے ایمیل بھی پڑھ لیتی ہے کہاں چل گیا تم بہا جاؤ کھولو دروازہ ملے جانا ہے کھولو کھولو دروازہ ملے جانا ہے کھولو کھولو دروازہ جانے دو کھولو دروازہ چھپ بیٹھنا یار تو خود بھی ملے گا ہمیں بھی مروائے گا میرے سانا سروری ہے مجھے پتہ میری ماں کو کس نے مارا ہے کھولو دروازہ کھولو 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 اے بولا ناچو جاڈا چلا رہا اگر اب دے چلا رہا کھال کچھ گا بھوسا باتوں گا دا بیٹھنا چھپ پلیز پلیز میری جان دو پلیز 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 دفر پلیز پلیز اور مجھے دینے کی بات کر رہی ہے پہلے تو یہ بات کی تیری ہمات کیا میرا جگر ہمات کی تو بات مد کر اور یہ جو لین دن منیم گری تو کر رہی ہے نا میرے سے نا چاکہ اورگنایجر سے بات کر اورڈینز جس کے نام پہ آئے گی نا جگراتا اسی کو ملے گا چل نکل تو یہاں تے نکل اور آم اگلی بار میرے پھائی تے ہاتھ لے رہا ہے نا اور شیر کے سکھا گھوم گی کھا تھے تیری جاہی نکل نکل یہ چلو پلو کام بھی مجھے کرنے پڑے تو تیرے کیا فائدہ چو بھی آگا دھر کے دیکھ ایک انسان سے جڑ کر ایک پریوار بنتا ہے اور ایک پریوار سے جڑ کر ایک خاندان جو اوپری طور پر دیکھنے سے اکثر سنگٹھت دکھائی دیتا ہے لیکن جب تک رشتے داری ساجے داری میں نہ بدل جائے پریوار خوش نہیں ہو سکتا ایک پریوار میں جب کوئی عمر رتبے اور کرتا دھرتا ہونے کے بل پر سارے فیصلے اپنے ہاتھ میں لیتا ہے تو پریوار کے سممان کے ساتھ ساتھ اس پر ویروت اور وپرید بھاوناؤں کا خطرہ بھی بنا رہتا ہے اگر رشتوں کے بیچ میں وقت رہتے غلط فہمیاں نہ سلچائی جائیں تو وہ کبھی کبھی اپراد کے لئے راستہ کھول دیتی ہے ہمارے ہاں ایسے ہزاروں ادھارن ملیں گے جہاں پریوار کے بیچ ایک چھوٹی سی غلط فہمی نے سنگین جرم کا روپ لے لیا سارے 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 پھر چائے والی بند کے گھوم رہی ہے تیر سے گئی تھی نا میں نے جا کے پڑھائی کر اور وہ بکریان کا ہے جو میں نے پال رکھی ہے بڑکی تم چائے لوں نا تو بھی نا میں تو بس چائے لائی تھی جیسے تم نے اپنا سنگین کا سپنا پورا کیا ویسے ہی میرا بیدیش آ کر پڑھائی کرنا اور وہاں پر اچھی ناکری کرنے کا سپنا پورا کر رہے ہو میں تو بس ارے بہن ہے تو میری جان دے کے بھی نہ تیرا سپنا پورا کروں گی میرے کو تو خوشی اس بات کی ہے کہ اگلے مہینے تو یہ ڈھول منجیری کی دنیا سے نہ دور چلی جائے گی ارے پوراں جائے گی میری بین پوراں لے آیا پیسے ہاں لا دے جب لا لے سب کو آشا آشا سنجا لوکیش یہ لے گن لے گنن کی کی ضرورت ہے پورا ہوں گے گن لے تیرے کو بڑکی پر بسواس کان ہوگا یہ لے رکھ یہ لے لوکیش تیرے مجھے آشا تو نہ کام پہ دھیان دیا کر نا 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 تیری تنخوا بے بڑا دوں گا جد اور یہ تیرے لئے بڑکی پر میری لیے پیسے کیوں میں تو بزنس کا حصہ بھی نہیں ہوں ارے بیب تو میرے بزنس کا نئی میرے تل کا حصہ ہے یہ تیری تن کھانا ہی ہے تیرے خرچے کے لئے ہاں 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 ٹھیک ہے ٹھیک ہے بھینس کے پھپا ایتا تھا ہی پیسے ہیں پڑکی وہ میں تو پورے ہی پیسے لارہا تھا آستے میں جی جا جی مل گئے تھے انہوں نے چھین لیا کمال ہے تو تیسے روک کے نہیں گئے کہ آپ سے بڑے رکھ دے تو ان سے رکھ جائیں گے تجھے تو میں باد میں دیکھ لوں گی پہلے اپنے خاسم کے چوڑ تو کس لو اس کی خال بھی مسالہ مانگ رہی ہے میکم میں سب کے سب ہے تیرے بھائی نے بھائی مار لی ابے پتے چھوڑ فٹا فٹ وہ آگے تیری بی بی دیکھ چندی کا روک لے کے پاک سالے کمینے میں کس لئے کمہار ہوں سا کہ تجوہ اب داروں پر اڑا ہے ہاں رک 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 خر تو آئے گا ہی نا آج اسے سندہ نہیں چھوڑوں گی موسیقی 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 مجھے دیکھتا ہوں تو اس سے ایسے دودھکار ہوں بری سرم جہاں تو پسر رہا ہے نا وہ میرے پتی کی جگہ ہے اور وہی جگہ تو تو نے مجھے دیا ہے تو ارکا پال چلا گے گے آنکھ میں میرے ماں سامان پوہ پہ ہاتھ ڈال رہا ہے آنے میں نہیں مانتا بوہا ہوا تو تو میرے سرطا ہے سالے کمینے تو نکالیا سے نکال مرے کمرے سے سرطا سرطا ہے میرے پیر میرے پیر میرے پیر میرے پیر کہ میں اللہы کہنا نہیں تھا نہیں آپ sempre ان کیا گاش کیا ہم سے بھاگنے کی ہو جائے میں نے ممی کو پھون کیا ہوتا تو یہ سب کیا ہوا سکل کی لٹکا رکھی ہے وہ بڑکی کل رات کو لوکش آپ کے کمرے میں آیا تھا کیا وہ پانوڑا سسورا تنخہ بڑھانے کی بات کر رہا تھا بگا دیا میں نے اسے بڑکی مجھے پتہ ہے آپ کے اور جیا جی کے بیچ میں سنبند اچھے نہیں ہے پر کنچن چھٹی سی عمر میں نا اتنا نہیں سوچتے بالسپے دو جائیں گے نا اچھے سے جانتی کہ کس کسی مارے کھا کان تک ہنچ کے رکھنی ہے بڑکی سب جگہ دوگلیا میں نے جی جا جی نہیں ملے مجھے نا وہ ملے نا ان کا اٹھو کیا ہوا جی 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 کو اے وہی روز کا رونہ پلے چوری کر دے ہیں پھر مو چھپا دے پھرتے ہیں کل سے گھر نہیں آئے کنچن کنچنگا گڑا ہوا تا آپ لوگوں کب سے گھای بہن ساپ جی جگڑا تو ہر پتی پتنی میں ہوئے ہے اب نہ آوراج ہر نہ مے سمرن پہلے ڈھونڈنے سے مل جاتے تھے لیکن کل سے گھای بہن یہ جی پھوٹوں ان کی فیملی میں کون کون ہے جی فیملی میں پہلی سادی سے ایک دس سال کا چھوڑا ہے پہلا پتی گزر گیا تو منوت سے دوسری شادی کر لی اب باقی بھائی بھابی ان کا بیٹا اور میری ایک چھوٹی بہن ہے سب ایک ساتھ مکان میں رہتے ہیں اور آپ کے پتی کام کیا کرتے ہیں کام کا تو وہ بلکل ہے نہیں کہنے کے لیے آٹو چلاتا ہے جی آٹو کا نمبر پھوٹوں کے پیچھے لکھا ہے ساپ جی جیسا بھی ہے پتی ہے میرا بہت پیار کرتا ہے ڈھون نکالیے سے ٹھیک ہے آپ اپنی کمپلین لکھوا دیجئے جیسی کچھ پتا چلتا ہے بٹاتے ہیں اور آپ بھی آس پس پتا کیجئے ہو سکتا ہے شاید کسی دوس تے رشتے دار کے ہیں چلے گئے ہیں ٹھیک ہے ساپ جی جی ماتا دی سر سر یہ سریتا تو مشہور جگراتا سنگر ہے وہی اور اتنی بڑی سنگر کا پتی آٹو ڈرگر بات کچھ گلے نہیں اتر لی آخری بار منوش کو کب دیکھا تھا ساپ کل ہی دیکھا تھا یہیں پتے بیٹھ رہا تھا پھر جو اس کی بیوی آئی اور بیوی کو دیکھ کے جو بھاگا ہے آس تک نیجر نہیں آیا لیکن بھاگا کیوں وہ ساپ اس کی بیوی اس سے ملنے تھوڑی آئی تھی وہ تو اس کو پیٹنے آئی تھی اور یہ تو ساپ پہلے بھی ہو چکا ہے بڑکی بڑکی داری خوش تو ہی چطر اٹھ لے بیری سمجھانے کے بااد بھی تانے چوری کی سترا نہیں نا تو ایک دن چاند سے مار گنگی تجھے ممی آپ آگئے ہیں بہت درد ہو رہا ہے آپ نے منا کیا تھا پھر بھی میں بھاگ گیا میں پولیس کو سب بتا دوں گا سب بتا دوں گا ہم آرتیوں میں منوچ کو میرے سے گلت بات نہ بداس نہیں ہوتی ہاتھ پوت چل دی چھٹتا ہے میرا ایسا کیا گلت کام کرتا تھا وہ ایک ہو تو بتاؤں دارو وہ پیے چوری وہ کرے جوے کی لت اسے اتنی وجہ کیا کم ہے کسی کو کوٹنے کے لیے اور تو اور میرے چکراتے میں بھی کم کرمکان نہ کریے اس نے ماتا کے دربار میں دارو پی کے آگیا ہے تو اس کے بعد ملا وہ آپ سے اس کے بعد آیا ہی کام وہ آتا تو رپٹ لکھانے کی ضرورت ہی نہ پڑتی کھاٹ کے پای اسے پانت کی رکھتی اسے پولیس ہر پہلو کی تہہ تک جانے کی کوشش کر لہی ساریتا کی زندگی سے منوچ یوں ہی غائب ہوا تھا یا پھر یہ کسی طوفان کے آنے کا اندیشہ تھا اور بتایا کیا چل رہا ہے اور تو بتایا کہا تے دن دن ہو تا کچھ نہیں یار بس اگزام کی وجہ سے بہت تنشن تھی تجھے تو پس تنشن نہیں رہتی اگزام کی اری کس کا فون ہے؟ ایک مرد ایک بھائی ساب کا فون ہے ہالو ہاں بھائی ساب کیا ہوا؟ کیا؟ بھائیہ بھائیہ آتا کمائیہ سار 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 گھر میں کسی طرح کے فورس انٹری کے نشان نہیں ملے اور نہیں ایسا لگتا ہے کہ سار گھر کرتے ہوئے کوئی سرگل ہوا ہے سار گھر کے آس پاس پردوسے سے پوچھتا چکی ہے سار ان کا بھی یہ کہنا ہے کہ انہوں نے گھر میں آتے جاتے کسی کو نہیں دے گا مطلب کاتلیا تو کوئی کھر والا ہے یا پھر کوئی جان پہچانوالا ہے بھائیہ 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 آپ لوگ نے گھر میں ٹھیک سے چیک کیا ہے کوئی قیمتی سامان گائب ہو یا پھر کچھ چوری وغیرہ بھائیہ بھائیہ لیکن ساری جے پھکار ہے میں اس کی علماری میں سے بھی اور اس کی بادن بھی سے بھی لیکن کیش جیسا تھا وہ ایسا کھا بھی اسی ہی رکھا ہے اب کھولو اب آپ لو کان میں لوگش کے ساتھ منڈی تگویتی سبزی لینے کے لئے پھر آئی تو دیکھا کی مر کے آپ کو بج برشک کہیں بی پہ آن سکتی چاگراتے میں سکرکیں اور کچھ دی پہلے تو پڑکی کے ساتھ اس کا بہت محط زورد جھگڑا بھی ہوا یہ کارن تو مجھے کیا دے گی خود تچوری چکاری پر پلتی ہے اور مجھے دینے کی بات کری ہے یہ ساریتا کا بیٹا ہے نا چندو یہ کھا ہے سر وہ کٹ کٹ سکول میں ہے اس کو کیسے بتائیں گے کی پڑھنے لیکش لیکش لاز کو باست پاٹم کے لئے بھیجو آ تو رائٹ سر ناٹن کے بند کر کھاو زمدی جدہ کھاو سورج اس کے چہرے کو کارا کر دے تاکہ اس کے چہرہ معظوم لگے اور پیسے بھی جا دے ملے جی بوس اور سو نے سااغنے کی کوششو دت کریوں یہ تو جان سے مارگوم میں ہے سمجھ لیوں آج سے یہ تیرا گروہ ہے اور تو اسے بھیگ مانگنے کے سارے کرے کے سکھا دے اے سے لے کے جید تک سمجھ گیا یہ لے پکاو فائل ہیڈ آفیس بھیجو آ تو سیکیورٹی کلیرنس کے لئے سر سر پوسٹ مارٹم ریپورٹ سے کنفرم ہو گیا ہے کہ ساریتا کا گلہ اسی لیم کی وائٹ سے گھوٹا گیا ہے پر سر سندور بھی اس کے موہ میں تب پھوسا گیا جب اس کا گلہ گھوٹا جا رہا ہے مطلب یہ پرسنل اٹھائی گیا ہے داکہ سندور سے ووکل کورٹس خڑاب ہوتی ہیں یعنی ساریتا کا گانا یا پھر گانے سے ملی شہرات اور پیسہ کسی کو پچھ نہیں رہا اور وہ انسان یا تو منوج ہو سکتا ہے یا پھر کوئی ایسا انسان جس کی ساریتا سے بیزدتی ہو اور یہ بھی پوسیبلیٹی ہے کہ کوئی دوسرا سنگر جس کا مارکٹ ساریتا نے خراب کیا ہو شاید دیویا سار ساریتا کافی دبنگ ہو رہا تھی کوئی ایک آدمی اسے کنٹرول کرسکے یہ تھوڑا مشکل ہے اگزاٹلی اکیلا آدمی گھلا گھوڑتے ہوئے موں میں سندور نہیں ٹھوڑ سکتا ایک آم کرو انویسٹیگیشن کو فاسٹ ٹرک کرو ساریتا اور مانوچ کے کال ریکارڈز ہی کلواؤ اور یہ جو جولری کی چوری ہوئی تھی اسے ٹرک کرو اور اس دیویا کوڑھا سار مجھے یہاں کیوں بیٹھا رکھا ہے مانوچ کے کال ریکارڈز میں سب سے آخری کال تیرا تھا چل باتا کیوں کال کیا تھا اسے وہ سار سار میں ان کا بھتیجہ ہوں سار اور روز ہی پھون کرتے رہتے ہیں ایک دوسرے کو اور سار ملتے بھی ہیں لیکن سار جب وہ اس رات میرے کمرے میں آئے تو بہت گسے میں تھے سار پتہ نہیں سالی لگائی ہے کہ بپال سب جانتا ہوں اس کا تیریہ چریکتر وہ سمجھتی کہ مجھے کچھ پتہ نہیں ہے سالی بھتیجے سے لگی پڑی ہے اور میرے سامنے ستھی ساویتری ہونے کا سوانگ راستی اب پتاتا ہوں اسے مانوش کیا چیز ہے ساریتا اور لوکیش کافیر چل رہا تھے وہی لوکیش جو ساریتا کی ساتھ جگراتے میں کھاتا ہے جی سر پوپا گسے میں کچھ ویٹا سیدھا نہ کر دیں اس لئے میں نے پون کیا تھا ان کو جب مانوش گائب گوا تم کھاں تھی سر میں ساونڈ ڈی کوپنٹ لینے چاندی چوک گیا ہوا تھا لوکیش سر لوگوں نے ایسی بدنام کر رکھا ہے پولیس کو ڈرمت اگر سچ سچ بولے گا تو مارنا تو دور ہاتھ بھی نہیں لگائیں چل پتا ساریتا سے کیا رشتہ ہے سر وہ بھوہا تھی میری وہ تو سب کو پتا ہے سب کو نہیں معلوم ہے وہ پتا دیکھ اب تو ہمیں مجبور کر رہا ہے تیری ہڈیاں دونے پر اور پیٹا پولیس کی مار نا زندگی بار دکھتی ہے چا شاوش پڑھا سر جی میں سریتا سا پیار کرتا تھا ہم دونوں ایک دوسرے کے قریب آگئے تھے وہ بیسا ہلا سمجھ گیا کیسا ہلا اور یہ نزدیکیاں کابور کیسے بڑی سر وہ منوز دارو باش تھا اور سریتا کو اس کی عادت بلکل پسند آتی ہے آرے آئٹ میں دارو پیوں یہ زہر کھا کے مر جاؤ تیرے سے کیا سارا یہ دارو میں ہے کیا باہ جی میں نے ایک نیا گانا لکھا ہے یہ دکھو کیا جوڑدار گانا لکھا ہے میں نے ماں وہ جوڑدار ہے تو تو ہے ہی بڑا ٹالنٹڈ آرے یہ کیا چھوڑ چھوڑ میں بھی تو دیکھو یہ سر دارو میں اسی کیا چیز ہے کہ میرا پتھی مجھے چھوڑ کے اس کے پیچھے مجھے مجھے ارے پاس آتا ہی نہیں ہے اتنے سندر بی بی کے وہ تو بات ہے میں سندر ہوں سندر میں بہت سندر ہے بہت سندر ہے تو بہت سندر ہوں میں میں سچ میں سندر ہوں سچ میں سندر ہوں سر سر دیوے کا پتہ چل گیا ممبئی میں اپنے ایک شو کے لیے گئی ہے آج کل میں آ جائے گی سر جیسے ہاتھی اسے لے کرو سر منوش کی کوئی خبر نائی سر کوئی خبر نہیں راکش مجھے لگتا اب تک کے انویسٹیگیشن کے حساب سے اس مرڈر کے پیچھے سب سے سٹرانگ موٹیو منوش کا ہی ہے خلو ہاں کیا سر یہ بچہ بتا رہا ہے کہ چنٹو آٹر اوکٹوبر اوکٹوبرگن میچ کے بیچے ہی بھاگ گیا تھا اے بولا بولا اے چنٹو کی سر ہے چنٹو اور ڈیٹ اتنے اچھے سے کیسے تھا سر اس کا بڑے تھا اس دن اور جب سے پہلے دن سایا تب سے اس کا اپنے منی نہیں لگ رہا تھا نہ وہ ٹیکٹس پہ آتا تھا نہ ہی ٹائم پہ اٹھتا تھا ایسے لگ رہا ہے جیسے وہ جبردستی لائے گیا ایک بچہ آپ کی اکیڈمی سے اچنے دنوں سے گائے پہ اور آپ نے اس کے ماباپ کو خبر بھی نہیں کی نہیں سر اس کی ماں کا موبائل نمبر ہے میرے باس میں میں نے بہت بار ان کا نمبر ٹرائی کیا لگن ہمیں سے سوچوں بھی آ رہا تھا اور میں نے پولیس کمپلینٹ بھی کی تھی آپ چاہے تو چیک کر سکتے ہیں اگر منوج نے چنٹو کو کڈناپ کیا ہے تو اس کو کیسے پتا چلا کہ چنٹو کب بھاگنے والا ہے یہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ چنٹو اسے راستے میں کہیں ملا اور منوج نے اسے وہیں ٹھکانے لگا دیا شرمائے کام کرو چنٹو کے سکول گھر اور اس اکاڈمی کے آس پاس پوچھتا اچ کرو سب سے پتا کرو سر سر وہ دیویا سر ہم تھانے لیا ہے سر ٹھیک ہے سر پوچھتا اچ کرو یہ تمہارے فون کے کال ڈیٹیل سے ہیں اس میں شریف آدمیوں کے کم اور گنڈے موالیوں کے زیادہ نمبر ہیں جسے تم نے ہائر کیا تھا اسے آلریڈی ہم انٹیروگیٹ کر چکے ہیں مجھے 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 یہ پوٹ آفش نے دیا بوئی کسی ہے وہ جگراتے میں گانے والی دبیاں وہ بول رہی تھے کہ ایترا تھپر مار رہا کہ وہ گانا تو کیا وہ سننا بھی بل جائے ایک ٹائم پہ بہت نام تھا جی میرا جگراتے پہ اور وہ سریتا وہ میری اسسٹینٹ ہوا کرتی تھی اسسٹینٹ بھی کیا میرے گھر میں بائی تھی جھاڑو پوچھا لگاتی تھی ہو تیرے سباب کچھ بھی نہیں مجھے بھاتا ہے آج جگراتا ہے ہرے واہ سریتا تم تو بہت اچھا گاتی ہو سنگر کیوں نہیں بن جاتی میں نے اس سریتا کو سریتا سے سریتا چوہان بنایا اپنے جگراتے میں گانے گوایا اور آج آج لوگ اسے پسند کرنے لگے میرے سارے جگراتے اسی کے پاس جانے لگے سٹاہار بن گئی جی وہ میرے علاوہ کوئی اور بھی دشمن ہوگا اس کا اور وہ ہی ہاتھ ساف کر چلا گیا سر مجھے لگتا ہے کہ دیویا سچ بول رہی ہے کیونکہ ہم نے اس کے گنڈوں کے اوپر ساری ڈگری اپنا لی لیکن ہر بار وہ ایک ہی بات بول دیں ہم نے کچھ نہیں کیا ہم نے کچھ نہیں کیا لاکش اس کیس میں اب تک کچھ بھی ٹھوس ہاتھ نہیں لگے نہ چوری کی جولری برامد ہی ہے نہ منوش کا پتہ چلا ہے اور نہ ہی چنٹو کا جانس تیز کرنی پڑے گی پولیس نے چھانبین میں زمین آسمان ایک کر دیا لیکن نتیجہ نل بٹا سناٹا جیسے تھا کچھ بھی کہہ پانا مشکل تھا پولیس کی ساری محنت اندھے کوئے میں جا رہی تھی اگر سرتا کو منوج نے مارا تھا تو منوج کہاں تھا اسے زمین نگل گئی تھی یا آسمان کھا گیا تھا اور دوسری طرف چنٹو جو خود ایک جال میں فس چکا تھا اپنی زندگی کیلئے لڑ رہا تھا اور اس سے بھی زیادہ شاید اپنی ماں کے قاتل کو سزا دلانے کے لئے کیا چنٹو ان کی قید سے کبھی رہا ہو سکے گا سر انفرمیشن کے حساب سے منوج کا آرٹو پوسہ ہیل کے پوریس کے پاس دیکھا گیا اور منوج اس کی کوئی خبر نائن سر اس کی کوئی خبر نہیں ایک کام کرو چار طرف خیل جاؤ سر ایک ایک کونہ چاند بھارو سر سر آٹو سر یہ تو منوج کی آٹو پر نمبر ہے سر سر دیکھیں یہاں پہ کسی کے ڈرائے بلڈ کے نشان ہے اور آٹو میں چابی بھی لگی ہوئے سر ہو سکتا ہے کہ خون چنٹو کا ہی ہو منوج اسے کٹناپ کر کے یہاں لائے اور پھر اس کا مرد کر دیا سر اگر چنٹو کا مردر یہاں پہ ہوا ہے تو زائر سی بات ہے اس نے لاش بھی آسپارٹھ کانے لگائی ہوگی ایک کام کرو فورنسکس وارا کو بلاؤ اور آسپارٹھ کپورا ایریہ چھان لاؤ سر سر یہ تو منوج ہے سر مردر وہاں ہوا ہے اور لاش یہاں پہ ہے اس کا مطلب مارنے والا کوئی جانباچان کا آدمی ہے ایک بات تو کلیر ہے چھوڑی یا لوٹ پارٹ کے رہادہ اس کا مردر نہیں کیا گیا کیونکہ پرس پرس میں پیسے ہیں یہاں تک یہ آٹو بھی صحیح سالامت ہے ایک کام کرو اس کی باڈی پوسٹمارٹم کے لئے پیجو اس بار جانے دو آگے سے کوئی بھی شکایتہ ہے تو اندر کر دینا سر پوسٹمارٹم ریپورٹ سر اس پوسٹمارٹم ریپورٹ کے حساب سے منوج کا قتل پندرہ اکٹوبر یعنی سریتہ کے قتلے سے ٹھیک دو دن پہلے ہوا تھا اس کے اوپر دو بار کیے گئے تھے سر ایک بیٹ میں اور ایک دل کے پاس موت انٹرنل بیٹی کی وجہ سے ہوا تھی اس کا مطلب منوج کا سریتہ کے قتل میں کوئی ہاتھ نہیں ہے یہ کیس تو اور ہو رچ گئے سنجا کے بیان کے حساب سے منوج غصے میں اس کے ہاں گیا تھا اور اس کے بعد وہ کہاں گیا ہے یہ میں نہیں مانگا سنجا نے کہا کہ جب منوج غائب گوا تب وہ چاننی چوک میں ساونڈ ایکوپمنٹ کھائید رہا تھا بتا کرو اس بات میں کتنی سچائی ہے ٹھیک ہے سر میں ایک ٹیم بیج دیتا ہوں اس پوری فیملی بر چوبیس گھنٹے نظر رکھو ایک پورا پریوار ختم ہوا ہے ساریتہ، منوج، چنٹو بھی غائب ہیں مومی آری بیٹا بیٹا سپنا دیکھا کیا بیٹا مجبوط آدمی وہ نہیں ہوتا جسے ڈر نہیں لگتا بلکہ وہ ہوتا ہے جو پیچارا ڈرتا تو ہے لیکن ہار نہیں مانتا تو میرا باد دور بیٹا ہے نا بیٹا بلائے چٹ دوڑی چلی آئے ماں بیٹا بلائے چٹ دوڑی چلی آئے ماں اپنے بچوں کے آسوں دیکھ نہیں پائے ماں بیٹا آوازتی اس کے اچھی ہے پر پبلک کتنی پسند کرے گی یہ نہیں پتا ارے میڈم یہ کوئی نیا تھوڑی ہے ساریتہ کے ساتھ سالوں سے گا رہا ہے آپ دیکھئے گا میرے بیٹے کو پبلک کتنا پسند کرے گی نمستے جی نمستے یہ کنشنے جی ہماری بہن نمستے بہت زور کا گاتی ہے میں تو کہتا ہوں اس کو گانے کا موقع دیجی آپ دیکھیں دھوم مچ جائیں اور وہ کیا کہتے ہیں اور سمپے تھی وہ بھی تو اسے ملے گی جی اچھا گانے سے کیا ہوتا ہے انشان کا من پی تو ہونا چاہیے بھائیسا بھا بھی سہی کہہ رہی ہے نا مجھے کوئی گانا وانا نہیں گانا ہے مجھے تو بڑکی کی کچھ عادے لے کے یہاں سے بہت دور جانا ہے ایسی باتیں کر رہی ہے تو ہاں ویراسط ہے ساریتا کی آگے لے کے جانا ہے تو چھے بہن جی بھائی صاحب صحیح کر رہے ہیں اگر ساریتا کی بہن کانچن کو سٹیج پہ گاتے ہوئے دیکھے لوگ تو ہم پبلک کی سیمپیتی کو یوز کر سکتے ہیں بھائی تو تو ٹھیک ہے ہم لوگ پروگرام پہ ملتے ہیں جای ماتا جای ماتا دی انکل انکل مجھے معاف کر دو مجھے گلسی ہو ہوئی مجھے بات کے بار کبھی نہیں باگوں ما مجھے ایک چاند دو لاس چاند انکل پلیز ہم 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 جی کہ ہم 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 ہلو جی بھائی صاحب جی میں ابھی اورگنائزر سے ہی مل کر آ رہی ہوں ہاں بھائی صاحب بس ابھی ہی گھر پہنچیں مجھے بڑی بشیار بندل تو ہے کانٹرینٹ سوائن کر کے آ گی چھوڑا 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 چھوڑ لے کے دائیے سے یہاں سے جگاتا کرے گا جگاتا کرے گا بہت ڈھیٹ نکلا ہم نے سوچا تھا کہ تجھے نہیں مانے پر نہیں چھوڑا کنچن کو کیوں مارنا چاہتا تھا بہت سر میں سریتا سے کوئی پی آگار نہیں کرتا تھا اس بڑھیا سے چکر اس لئے چلایا تھا جگراتے میں گروپ کا مین سنگر بن کے گاؤں گا سر سریتا نے مین سنگر بنانے سے انکار کر دیا تو اسے مار دیا سمجھ آیا پر منوش کو کیوں مارا سر میں نے نہیں مارا کسی کو میں نے کنچن کو بھی خالی تڑی دی تھی سریتا جوڑ ڈر کے پیچھے جائے موسیقی 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 لوکش اتنی آسانی سی ٹوٹنے والا نہیں ایک منٹ کے لئے بھی اس کاملی برس س نظر مجھتنا سر 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 سنجے کا سان کیون پین والا بیان ہے نا وہ جھوٹا ہے سر سر ہمیں چانلی چوک ہین اس کے گھر کے آس پل جتنی بھی دکانے ہیں سب سے بتا کیا سر موسیقی سار سار ساریتا کے جو گہنے چورو ہوئے تھے وہ سنجی کی علماری سے ملے ساریتا کے مرڈر سے سنجی کا کچھ نہ کچھ لینے دینا تو ضرور ہے سر منوش کی باڈی پہ چاکو سے صرف دو بار حملہ ہوا ہے اور سنجی کی باڈی پہ کئی نشان ملتے ہیں اس کا صرف ایک ہی مطلب ہے کہ سنجی کو مارنے والا کوئی پیشگر کاتل نہیں ہے مطلب سنجی صرف ایک مہرہ تھا اور چال چلنے والا کوئی اور ہے یہ سب میں بھابی کے لئے کر رہی ہوں تیرے لئے نہیں ورنہ سڑتا رہتا یہیں پر کہاں گیا بھوڑا اے روک بھڑکی تم جہاں بھی ہو مجھے پتا ہے تم مجھے دیکھ رہی ہو مجھے پتا ہے تم کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میں یہ سب کچھ کروں میں صرف اور صرف یہ سب تمہارے لئے کر رہی ہوں مجھے آشیرواد دو یہ میرا پہلا جگر آتا ہے میں بھی Expertees آپ کو بتاو تمہارے ساتھ کیا ہوا بتاو کیا ہوا تمہارے ساتھ سر مجھے گیاں نے کیڈنیپ کر لیا تا وہ پچھوں سے زبردستی بھیک مانگواتے ہیں لیکن میں ہوا سے بھاغ آیا مجھے پتا ہے میری مان کو گزنے کرا ہے کیا ہوا ہے انسپیکر صاحب بہت پیار کرتے تھے پڑکی سے اتنا کی انجانے میں اس کے قاتل کا ہی ساتھ یہ جا رہے بتاتے ہو بتاتے ہو بتاتے ہو ہاں ہاں میں نے ہی اسے مارا مجھے سنگر بننا تھا لیکن وہ وہ میرے راستے کا سب سے بڑا کانٹا بنتی جا رہی تھی وہ کبھی نہیں چاہتی تھی کہ میں میں اس کی جگہ لوں کچن بہت کر یہ سب بڑکی وہ میں وہ چاہت نے کمرے میں پڑھائی کر چھوڑ یہ سب جا کیوں چھوڑ یہ آپ کو ڈر تو نہیں ہے کہ جیسے آپ نے دیویا کی جگہ لے لی کہیں میں آپ کی جگہ نہ لے لوں موٹی پتھی ہے تیری میں تجھے پڑھا لکھا کرن بیدیس بھیجنا چاہتی یہ چھے چمک ہے نا یہ ہمیشہ کے لی نہیں رہتی پبلک کا کیا ہے یہ سار پہ بٹھاتی بھی ہے اور اتار کے کوڑے میں بھیک بھی دیتی ہے اور یہ سب جب تک چلا سو چلا کوئی گرنٹی نہیں ہیں ان چیزوں کی جا اور جا کے پڑھائی کا چاہ چاہ میں پڑھائی نہیں کرنا چاہتی تھی اور نہ ہی نوکری کرنا چاہتی تھی جگراتوں سے بولی وڈ میں جانا چاہتی تھی سٹار بننا چاہتی تھی مجھے بتا تھا سنجے پیسوں کے لیے کچھ بھی کرے گا وہ ہی وہ ہی منو جیر جی کو چوری کرنے کے لیے پوپا جی وہ اس پیسے سے مہاگا کرو آپ کی بطنی ہے وہ آرے یا دیکھا تو ہے تم نے کتے جیسی حالت بنا دی ہے یہاں دیکھو وہاں بیجدت ہی کرتی ہے پیسے را خاک دے گی اور منو چیزا جی روز لڑا کرتے تھے ایک دوسرے کو مارنے کی دھمکی دیا کرتے تھے میں نے اسی موکے کا فائدہ اوٹھایا اور سنجے کو اور پیسوں کا لالچ دیا اور چنٹو کو اس لیے مارنے کی کوشش کی کی کیونکہ اس نے تمہیں خون کرتے ہوئے دیکھ لیا تھا اور سنجے اسے کیوں مارا وہ تو تمہارا ساتھ دے رہا تھا وہ اور پیسوں کے لیے مجھے بلیک میل کرنے لگ گیا تھا تم نے اپنی بہن تک کو غلط سمجھے وہ بہن جو تمہارے لیے اپنے سے اوچھا بھوششے چاہتی تھی ایک بات یاد رکھو جو سپنے جرم کے سائے میں پلتے ہیں کبھی پورے نہیں ہو پاتے اب تم اپنی صحیح جگہ جا رہے ہو وہاں بیٹھ کر جی بھر کے ریاست کرنا اور پچھتانا ہیرے کی چمک سے سبھی پربابت ہوتے ہیں لیکن اس چمک کے پیچھے کی کالی خادان اور مزدوروں کی محنت اور درگتی کو کوئی نہیں جانتا ایسی ہی بھاری چمک سے مقد ہو کر کنچن نے اپنی بڑی بہن سریتہ کی جان کو اپنے پاگلپن کی پھیٹ چڑھا دیا یہ جانے بنا کہ سریتہ خود زہر کا پیالہ پی کر کنچن کے لیے امرت سج ہو رہی تھی سریتہ اپنے پیشے کی پیچھیدگیوں اور علجنوں سے کنچن کو بچائے رکھنا چاہتی تھی لیکن کنچن نے رشتہ سمان پیار سب کو داؤں پر لگا کر کبھی سریتہ کی نصیتوں کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی اور پریوار کو خوشیاں دینے والی سریتہ کو موت کے گھاٹ اتار دیا چنٹو کو آنات بنا دیا چنٹو کے جذبے کو سلام جس نے اپنے زخموں کی پرواہ کیے بینا اپنی ماں کو انصاف دلانے کی کوشش نہیں چھوڑی اور کنچن کو اپنے کیے کی سزا ملی اب میں آنوب سونی آپ سے ودا لیتا ہوں پھر ملاقات ہوگی اگلے اپیسوڈ میں ایک اور چونکا دینے والے کیس کے ساتھ تب تک اپنا اور اپنے پریوار کا خیال رکھیں اور دیکھتے رہیں Crime Patrol ڈائل ایک شون نشون سباکیک کو سیکھ ہم سب کو جائے موسیقا موسیقا